اسلام علیکم عام طور پر گھڑ کا موازنہ چینی کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہی میٹھی ہوتی ہیں اور بنتی بھی گنے کے رسے ہیں جنوبی ایشیا میں گھڑ کو زیادہ تر گنے کے رسے بنایا جاتا ہے جبکہ کچھ ممالک میں اسے کھوپرے پام کے پانی اور خجور کے رسے بھی تیار کیا جاتا ہے جب ہم گھڑ کا موازنہ چینی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ چینی انسان کے لیے مذرے صحت ہے جبکہ گھڑ کے بقیدہ استعمال سے انسانی جسم پر حیران کن فوائد ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ گھڑ میں بہت سے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں ان نیوٹرینٹس میں نیکوٹین، کیروٹین، وائٹامن اے، وائٹامن بی ون، وائٹامن بی ٹو، آئرن اور وائٹامن سی کے ساتھ ساتھ فاس فورس بھی پائے جاتا ہے گنے کے رسے کو ایک بڑے سے کڑاہے میں تیز آنچ پر پکا کر اچھی طرح گھڑا کیا جاتا ہے اور پھر اس گاڑے مکچر کو کسی دوسرے برطن جو عام طور پر لکڑی سے بنا ہوتا ہے میں شفٹ کر کے اس کی ڈلیاں بنا لی جاتی ہیں گنے کے رس سے اس طرح گھڑ بنانے سے اس میں مجود کئی طرح کی پراپٹیز جیسا کہ گلوکوز، فریکٹوز سمیت دوسرے منرل سالٹ ضائع نہیں ہوتے اور یہی منرل سالٹ چینی بنانے کے عمل میں ضائع ہو جاتے ہیں چینی بنانے کے عمل میں اس سے کسافتیں تو دور ہو جاتی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ مایکرو نیوٹرنس بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے برقص گھڑ بنانے کے عمل میں اس کے کیلشیم اور مگنیشیم جیسے گزائی اجزاء ضائع نہیں ہوتے مہرین کے مطابق ہر روز چینی استعمال کرنے سے جسم کو ایسی نقصان دے اور زدی کیلوریز حاصل ہوتی ہیں جو مٹاپے کا باعث بنتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیبہ تیز جیسے امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کے برقص گھڑ کے بقیدہ استعمال سے جسم کو وہ کیلوریز حاصل نہیں ہوتی جو مٹاپے کا باعث بنتی ہیں جو لوگ اپنے پیٹ پر جمع ہوئی چربی میں کمی لانا چاہتے ہیں یا اوورال مٹاپے سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اور وہ میٹھے کا استعمال بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تو انہیں چاہیے کہ چینی کی جگہ گوڑ استعمال کریں گوڑ حازمے کے نظام کو بہتر بنانے میں رول ادا کرتا ہے اس کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے حازمے کے مختلف مسائل جیسے کہ گیس، ایسیڈیٹی اور بدحضمی سے نجات ملتی ہے کھانے کے فوراں بعد تھوڑی سی مقدار میں گوڑ استعمال کرنے سے یہ مسائل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں گوڑ قبض کو ختم کرنے کے لئے بھی بہت مفید سمجھا جاتا ہے جن لوگوں کو اکثر اوقات قبض کا سامنا رہتا ہے انہیں گوڑ بقیدگی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے خالص دیسیگی کے ساتھ گوڑ استعمال کرنے سے حازمے کا نظام بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کرتا ہے جس کی وجہ سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا مختلف اوقات میں بھوک لگنے کے باوجود کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تو گوڑ کو روزانہ استعمال کریں دن میں تقریباً تین بار گوڑ استعمال کرنے سے آپ آسانی کے ساتھ کھانا کھا سکیں گے اور آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی گوڑ میں کیلشم وافر مقدار میں پائی جاتی ہے جو ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے اگر جسم کو ہر روز مطلوبہ مقدار میں کیلشم نہ ملے تو ہڈیوں کے مسائل جیسا کہ ہڈیوں کا بربراپن ہو سکتا ہے ہڈیاں اگر مضبوط ہوں گی تو مجموعی صحت بھی بہتر ہوگی کیونکہ ہڈیاں جسمانی ساخت کی مضبوطی کو برقرار رکھتی ہیں اس کے ساتھ گوڑ ہڈیوں کی سوزش کو کم کرتا ہے اور درد میں بھی کمی لاتا ہے ہر روز پانچ میلی گرام گوڑ استعمال کرنے سے نہ صرف ہڈیوں کی سوزش میں کمی آئے گی بلکہ جوڑوں کے درد سے بھی نجات ملے گی بعض افراد کو قبض کی وجہ سے بوہ سیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ گوڑ قبض کو ختم کرتا ہے اس لیے بوہ سیر کی علامات میں بھی کمی آتی ہے پرانے گوڑ کے ساتھ نیم کی پکی نمولی دن میں تین مرتبہ استعمال کرنے سے بوہ سیر سے نجات ملتی ہے بوہ سیر کی علامات سے مکمل چھٹکارہ پانے کے لیے دارچینی پیپل کے پتے دس گرام تیز پات اور کالی مرچت تیس تیس گرام سونٹ پینتیس گرام اور ہرٹ سو گرام اس کے علاوہ سونف سو گرام کو دو سو گرام گوڑ کے ساتھ اچھی طرح پیسنے کے بعد گو لڈو بنا لیں کوشش کریں کہ کوئی بھی لڈو پچیس گرام سے زیادہ نہ ہو ایک لڈو صبح شام گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے بوہ سیر سے چھٹکارہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی گیس اور گڑ گڑا ہٹ میں بھی کمی آتی ہے گڑ کو بقیدہ استعمال کرنے سے پرانی اور موسمی خانسی کی علامات میں کمی آتی ہے خانسی کی علامات سے چھٹکارہ پانے کے لیے دس گرام سرسوں کے تیل میں دس گرام گوڑ شامل کر کے کچھ دنوں تک صبح و شام استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ملیریا بخار کی علامات میں کمی نہ آ رہی ہو تو کالا زیرہ اور گڑ کے صفوف کے استعمال سے افاقہ ہوگا ایسے افراد جنہیں دردش کی کا یا آدھے سر کا درد کی علامات کا سامنا ہو تو ان کے لیے گڑ بہت مفید ہو سکتا ہے اس بماری کی علامات سے چھٹکارہ پانے کے لیے بارہ گرام گڑ کو دس گرام دیسی گی میں ملا کر چند دن تک استعمال کرنے سے دردش کی کا کم ہو جائے گی گڑ میں فلاد وافر مقدار میں پائے جاتا ہے جو خون کی کمی کی علامات کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ گڑ خون میں ہمیگلوبن کی مقدار بھی بڑھاتا ہے خون کی کمی کا شکار افراد میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور انہیں سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گڑ کے استعمال سے سانس کے مسائل سے بھی چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ گڑ کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق گڑ کو استعمال کرتا ہے کچھ لوگ اسے کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں تو بعض افراد اس کو چائے میں شامل کر کے استعمال کرنا پسند کرتے ہیں گڑ کو جس طریقے سے بھی استعمال کیا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے بقائدگی سے استعمال کیا جائے تاکہ اس کی افادیت سے فائدہ اٹھایا جا سکے گڑ کھانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب کھانا شروع کریں تو پھر رکنے کا نام ہی نہ لیں بلکہ گڑ کو بہت تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے اور شگر کے مریض اپنے موالج کے مشورے سے ہی گڑ استعمال کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ